بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطاف فرمائی زندگی کے بے شمار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے جس مالک نے اپنا ذکر فکر کرنے کا موقع اور توفیق اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے خرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک اپنی رحمتوں برکتوں عظمتوں کے ساتھ اپنی منزل کے طرف رواں دوا ہے اس رمضان مبارک کے آخری اشرا جس میں اتقاف کی سنت مبارکہ بھی ہے عدرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری دس دنوں کا اتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہری وصالتہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ اتقاف فرمایا کرتی تھی اسی طرح جہاں مردوں کو وہاں اسلامی بہنوں کو بھی مو بہنوں کو بھی اتقاف کی سادت حاصل کرنے چاہیے اتقاف کے لئے ضروری ہے کہ جہاں پر اپنے گھروں میں ہواتین نماز پڑھتی ہیں نماز کے لئے اس جگہ کو محسوس محسوس کیا ہوا ہے کہ یہ کمرہ ہوتا ہے کوئی جگہ تو وہاں پر اتقاف بیٹھا جائے خاص کر کے جو خواتین اپنے گھروں کے اندر بھی پردہ نشین ہوتی ہیں گلی بزاروں میں بے پردہ پھرنا بے حیاء اور دین اسلام سے دور رہنے والی خواتین کا کام ہے بہاہیہ اسلامی بہنوں کے لئے اتقاف کرنا زیدہ مشکل نہیں ہوتا اگر تھوڑی سی تکلیف آ بھی جائے تو اس میں کیا خرج ہے رمزا مبارک کا مہینہ کہان روز روز نصیب ہوتا ہے پھر دس ہی دنوں کی بات ہے اسلامی جو بینے ہیں مسجد بیت یعنی جو گھر کے اندر وہ اپنی نماز کی جگہ بناتی ہیں اور مسجد کے اندر یا گھر کے اندر جب اتقاف بیٹھتے ہیں تو یوں تصور کر لینا چاہیے کہ بندہ وہاں تنہا ہوتا ہے حکیلہ ہوتا ہے تو کبھی اپنی قبر کو بھی یاد کر لینا چاہیے اس کی بھی یاد تازہ کر لینے چاہیے وہاں پہ انسان اکیلہ ہی ہوگا وہاں بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا یہاں بھی کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو کوشش کریں مبارک دینوں میں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے تو یہ کہ ہر سال اتقاف کریں اگر نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ اتقاف ضرور کریں تو پھر اتقاف کی کیا عظمت اور شان ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ہمیں تقید فرمارے ہیں کہ یا تو ہر سال بیٹھو یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محبت کی فیصلی ہوتی ہیں محبت کی باتیں ہوتی ہیں اہل محبت ہی اس پر عمل کرتے ہیں جنہ مالک اپنے ذکر اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند فرما لیتا ہے قبول کر لیتا ہے وہ نہیں پھر مالک توفیق عطا فرماتا ہے رمضان مبارک کے جیسے آج اٹھاروہ روزہ ہے کسی ملک میں دوسرے جب مالک عرب کے ساتھ چلنے والے ان کا آج انیس رمضان مبارک ہے وہ قلد کاف بیٹھیں گے ملک پاکستان میں آج اٹھاروہ روزہ ہے تو رمضان مبارک کی بیس تاریخ کو غروب افتاب سے پہلے پہلے اتقاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائیں اور خواتین اپنے گھروں میں جہان میں اتقاف بیٹھنا ہے اگر غروب افتاب کے بعد ایک لمحہ بھی تخیر سے مسجد میں داخل ہو گئے تو رمضان مبارک کے آخری اشرے کے اتقاف کی سنت ادا نہ ہو گئے اگر غروب افتاب سے پہلے پہلے مسجد میں بانیت اتقاف داخل تو ہو گئے پھر فنائے مسجد حیاتہ مسجد میں واقعے وضو خانے یا استنج خانے میں چلے گئے اور بیس میں رمضان کا سورج غروب ہو گیا تو کوئی خرج نہیں اس سے اتقاف نہیں ٹوٹتا استنجا خانے جاتے ہوئے چلتے چلتے سلام جواب باتجد کرنے کی اجازت ہے مگر اس کے لئے ایک لمحہ بھی رکھے تو اتقاف ٹوٹ جائے گا اگر استنجا خانے مسجد کے اندر ہیں تو رکھنے میں خرج نہیں اگر استنجا خانے گے لیکن کوئی پہلے سے اندر گیا ہوا ہے تو مسجد میں آ کر انتظار کرنا ضروری نہیں بلکہ وہی انتظار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مسجد کے باہر بنے ہوئے بہت مساجد ایسی ہیں بادلہ کے جہاں بات روم باہر ہوتے ہیں اگر مسجد کے باہر بنے ہوئے استنجا خانے میں صفائی نہیں ہے طبیعت خراب ہوتی ہے تو رفع حاجت کے لیے گھر پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں اگر گھر قریب ہو پاس ہو مگر بات آپ کسی سے نہیں کر سکتے تو اتقاف کے لیے چند ضروری جو باتیں وہ بھی آپ سے آرزکیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں جو گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے کی توفیق اتا فرمائیں سب کو سب کی پرشانیاں دکھ تکالیف بیماریوں کو دور فرمائیں تاکہ سکون کے ساتھ لوگ آپ کی عبادت کر سکیں ہر قسم کی زہری باطنی بیماریوں سے پرشانیوں سے دکھ تکالیف سب مالک سب کو نجازت آفرمائیں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ